حضرات علماء کرام اور میرے انتہائی عزیز اور مربان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ افغانستان سے ہمارا رشتہ اتنا قدیم ہے اور ہمارے بزرگوں کا بھی کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضر شیخ علین قدس اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی جو تحریک شروع فرمائی اس کے لئے عزمان عبیداللہ سندی صاحب ربداللہ علیہ کو افغانستان بھیجا اور یہاں کی حکومت کے ساتھ روابط قائم کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے ایک عظیم جد و جہود فرمائی اور اس سے بھی پہلے آج ہم الحمدللہ حضرت تمیم انساری حضرت جبیر انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات پر اللہ تعالی نے حاضری کے توفیق عدد فرمائی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت سے یہ اسلام اور اسلام کے جہاد کا مرکز رہا ہے اور آپ سب حضرات کو کے لئے انتہائی مبارک بات کا مقام ہے کہ اللہ تعالی عنہ وہ جہاد جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خلافت راجدہ میں شروع ہوا تھا اس کا تسلسل آپ حضرات نے قائم رکھیا اور اللہ تعالی عنہ نے اپنے فضل و کرم سے فتح مبین عطا فرمائی اور امارت اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا اللہ تعالی عنہ اس کو مزید ترقیات عطا فرمائے استحقام عطا فرمائے اور آج کی اس محفل میں اس کا عشق لمحہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ مسررت کا خوشی کا افتخار کا لمحہ ہے کہ آپ حضرات سے سالہ سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ بیشتر جن حضرات نے بتایا کہ انہوں نے دارلوم کراچی میں پڑھا اور مہیں سے پراغت حاصل کی یا تخصوص بھی کیا تو ان میں سے بعض کے چہرے مجھے اب بھی یاد ہیں اگرچہ میرا حافظہ کمزور ہے اور میں نے شاید رخصت ہوتے ہوئے جو آپ حضرات سے بات کیا کرتا ہوں تو اس میں یعز کیا کرتا ہوں کہ میرا حافظہ کمزور ہے لہذا سورت سے بہت سی میرے اپنے ساتھی یاد نہیں رہتے نام سے بھی لیکن اللہ تعالیٰ فرد و کرم سے اس بات کا معمول ہے کہ اپنے تمام ساتھیوں کے لئے جب بھی دعا کی توفیق ہوتی ہے تو سب ساتھیوں کے لئے علم و عمل کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی کے لئے دعا کرتا ہوں جو آپ آج حضرات سے مل کر اتنی مسرط اور اتنا اتنی عجیب کیفیت ہے کیفیت و سرور کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی چاہے وہ جامع دارلوم کریشی میں پڑے ہوں یا کسی اور ہمارے بڑے مدارس میں انہوں نے تعلیم پائی ہو لیکن وہ جتنے بھی ہیں انہوں نے جہاں بھی فراغت حاصل کی ہو وفاق المدارس کے خطری کے نیچے کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفاق المدارس کو ایک ایسا ہمارے لئے سائبان بنایا ہے کہ کوئی کہیں بھی پڑ رہا ہو لیکن آخری امتحان اور آخری اس رات اس کی وفاق المدارس سے جاری ہوتی ہے لہذا آپ سب عدرات کسی بھی جامعہ میں پڑے ہوں وفاق المدارس کے ابناہ میں داخل ہیں کے کام میں آپ کا حصہ ہے تو اور خاص طور پر اپنے وہ ساتھی جو جن سے بہت عرصے تک ہمیں ملاقات نہیں ہوتی یا ان کے احوال کا پتہ نہیں چلتا تو جب ہم دارالوم میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ مختلف سن کے جو فضلہ ہیں وہ جمع ہوتے ہیں کسی وقت اور ہر ایک اپنے اپنے جو کس کام میں مصروف ہے وہ اس کے بارے میں بیان کرتا ہے اور پھر اگر کوئی سوالات ہوتے ہیں تو ان کا بھی جواب دیے جاتا ہے آج آپ حضرات سے یہاں ملاقات ہوئی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس سفر افغانستان کا ایک بہت بڑا حاصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے ملنے کی اور اس بات کی اور زیادہ مصررت ہے کہ آپ حضرات میں سے جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی دین کی ایک عظیم خدمت میں مصروف ہیں اور اس بات کی اور زیادہ خوشی ہے کہ امارت اسلامیہ جو ایک نئی ریاست اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے اسلامی ریاست اس کے ساتھ آپ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے مدارس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں ان کے تخصوصات میں بھی کام کر رہے ہیں ان کے جو مسائل ہیں معاشی ہوں یا اقتصادی ہوں یا صفارتی ہوں وہ ان سب میں آپ کا بیشتر حضرات کا حصہ لگا ہوا ہے اور اس خدمت میں آپ مصروف ہے ایک زمانے میں تصوریہ ہوتا تھا کہ یہ سیاست جو ہے یا کسی کوئی حکومت چلانا یہ مولویوں کا کام نہیں ہے مولویوں کا کام نہیں ہے مولا کے دور مسجد تک یہ جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اس کا سارا کچھ علم اور عمل وہ مسجد کے حد تک محدود رہتا ہے لیکن آپ حضرات نے یہ ثابت کر دیا الحمدللہ کہ یہ مولا جو مسجد اور مدرسے سے پیدا ہوا ہے یہ ساری دنیا کی عالمی طاقتوں کو للکار سکتا ہے اور ان کے مقابلے میں ایک انتہائی مستحقم نظام خود قائم کر سکتا ہے اور آپ حضرات اس نظام کے اندر معاونت کر رہے ہیں اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں تو ہماری دلی دعائیں آپ حضرات کے ساتھ ہیں اور ہم بہت زیادہ اس بات سے خوش ہیں کہ آپ اس نظام سے بابستہ ہو کر خدمات انجام دے رہے ہیں میرا باقیتاً دلی چاہتا تھا کہ ہمارا یہاں کا سفر اور لمبا ہو اور افغانستان کے کچھ دوسرے علاقوں میں بھی جانے کا موقع ملے جہاں بہت سے تاریخی مقامات بھی ہیں افغانستان تو پوری تاریخ بھری ہویا افغانستان کے مختلف مقامات سے وہاں بھی جانا ہو اپنے وہاں کے دوستوں سے بھی ملاقات ہو اور اللہ تعالیٰ تعفیق دے تو پھر وہ بھی لکھنے کہا اگر جب میں بڑا ہو گیا ہوں لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کا فرنامہ بھی لکھوں اور لیکن مالا یدرک کلو لا یدرک کلو یہ ارادہ ہے کہ ان چار دنوں کی بھی رودات انشاءاللہ مرتب کریں گے اور اس کو شائع کریں گے اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور پھر کسی وقت آنے کا موقع ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید مقامات کے زیارت نصیب ہو لیکن طول عمل یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے مجلس بوڑے کے لئے پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ www.tasquran.com